اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ بہت مزیدار آلو گوبی کی سبزی کی ریسپی شیئر کریں گے اس کے خاص بات یہ ہے یہ ہم مٹی کی ہارنی میں بنائیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جائے گا اور یہ بہت خوشبودار بن کر تیار ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو آلو گوبی کی سبزی بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہاں پر آدھیکپ تیل لیا ہے سرسو کا تیل لیا ہے ایک پیاز کو سلائس میں کٹ کر کے فرائے ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو دیکھیں پیاز جو ہے فرائے ہونے لگی ہے اسی کے ساتھ ہم نے آدھی چمچ یہاں پر زیرہ بھی اس میں ڈال لینا ہے تو زیرہ اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے یہاں پر تین آلو کو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ڈال کر ہم آلو کو بہت ہی اچھی طرح سے فرائے کریں گے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا نہیں تو آپ کی جو سبزی ہے وہ ادھوری رہ جائے گی تو دیکھیں آلو بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے تین ہری میرچ اور ایک ادھرک کا ٹکڑا لیا ہے جسے ہم نے ایسے ہی رفلی کاٹ لیا ہے یہ بھی ہمیں اس میں ڈال کر اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے آلو کو بھی سب بناتے ہیں بہت آسان ریسپی ہے لیکن سب کے بنانے کا طریقہ اور ہاتھ کا ضائقہ الگ ہوتا ہے تو ہم نے کس طرح سے بنائی ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو یہ آدھا کلو گوبی کو بھی اچھی طرح سے دھو کر ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی چھوٹے پیسز میں ہم نے کٹ لیا ہے اچھی طرح سے ڈال کر اسے بھی ہم پانچ منٹ فرائے کریں گے میڈیم فلیم پر ہمیں یہ پکانا ہے تاکہ آلو گوبی اچھی طرح سے گل جائے تو دیکھیں اچھی طرح سے گوبی کو ہم نے پانچ منٹ ساری چیزوں کے ساتھ فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں نمک ایڈ کر لینا ہے اسی کے ساتھ ایک چمچ ہم دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے لال میچ پاورڈر ہم نے ایک چمچ فلی ہے آدھی چمچ یہاں پر ہم نے حلدی پاورڈر لیا ہے نمک اور میچ آپ اپنے ذائقے کے مطابقے اٹھ کیجئے گا اگر آپ چٹ پٹا کم کھاتے ہیں تو آپ لال میچ کم کر سکتے ہیں بس اچھی طرح سے ہمیں اسے مکس کر لینا ہے لاسٹ میں ہم نے اس میں گارلک پاورڈر بھی ایڈ کیا ہے آدھی چمچ تو اب یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اسی کے ساتھ یہ ہماری ہوم میٹ ٹومیٹو پیوری ہے اسے بھی ہم نے فریز کر کے رکھا ہوا ہے یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے بس یہ اس طرح سے تھوڑی دیر میں میلٹ ہو جائے گی تھوڑی دیر ہم اسے کور کر کے پکا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے تو دیکھئے پانچ منٹ کے بعد یہ اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے اور سبزی بھی ہم نے بیچ بیچ میں کئی بار چلا دی تھی تو ماشاء اللہ سے سبزی بھی ہماری بس تیار ہونے والی ہے دو تین منٹ ہم اسے اور کور کر کے پکائیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں بیل کی نشان کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ساپ تک پہنچ سکیں تو دیکھیں ماشاء اللہ سے ہماری سبزی جو ہے بہت ہی اچھی طریقے سے تیار ہو چکی ہے اب لاسٹ میں ہم نے اس میں خوشبو کے لیے آدھی چمچ گرم مسالہ پاورڈر اس میں اٹھ کیا ہے جس سے اس میں بہت ہی زائقہ تو اچھا ہو گئی ساتھ میں خوشبو بھی بہت ہی زبردست آ جائے گی تو ہم نے یہ کافی چٹ پٹی بنائی ہے آپ نمک اور میرچ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں تو ماشاء اللہ سے ہماری سبزی تو تیار ہو چکی ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیے بوائلڈ رائز کے ساتھ کھائیے کسی بھی طرح سے کھائیے تو بس دھنیا کٹا ہوا دھنیا ڈال کر ہم نے اسے تیار کر دیا ہے ہماری مزیدار سبزی تیار ہو چکی ہے ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ